بہت افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان ڈراما انڈسٹری کی سینئر آدھاکارہ روبینا اشرف اور سکینہ سامو کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اس بات کی تصدیق آپ ان کے ویکیپیڈیا اور گوگل سے کر سکتے ہیں ان کا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ دو جون دوہزار بیس کو پوزیٹیو آیا ہے دونوں ایکٹرس لاہور میں رہائش پذیر ہیں نیدہ یسیر کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد بہت سارے ایکٹرز نے اپنے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کروائے یہی وجہ ہے کہ دن با دن پاکستانی ڈراما ایکٹرز کے نئے کے سامنے آ رہے ہیں روبینا اشرف اور سکینہ سامو نے اپنے کیریئر کا آگاز پیٹیویڈ ڈراما سیریل سے شروع کیا تھا اب روبینا اشرف اپنے گھر میں 14 ڈیز کے لیے کارنٹین میں ہے اب روبینا اشرف کی فیملی کے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ پریپیئر کیے جا رہے ہیں روبینا اشرف نہایت ہی سنسیر ڈراما ایکٹرز ہیں روبینا اشرف پانچ مہینے پہلے نیدہ یاسیر کے مورننگ شو میں بھی آئی تھی نیدہ یاسیر کے مورننگ شو پر جانے والے بہت سے ایکٹرز کو کوویڈ نائنٹین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روبینا اشرف پچھلے 40 سال سے پاکستان ڈراما انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انہوں نے پی ٹی وی کے 36 ڈراماز میں ایز ای ہیروین کام کیا ہے روبینا اشرف 9 نومبر 1969 کو لاہور میں پیدا ہوئی روبینا اشرف ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر اور بہت بڑی پروڈیوسر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایکٹنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو وقت کے حساب سے بدلنا ہوتا ہے ایک بار پھر بتاتے کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی سینئر ایکٹرس روبینا اشرف اور سکینہ سامو کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام ایکٹرس اور خاص کر پاکستان پر اپنی رحمت کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ